بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے ماشکی دار کے دائی بڑو کی ریسیوی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی آسان سی اس کی ریسیوی ہے بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اور ابھی جیسے رمضان ہے تو آپ اس ریسیوی کو بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ریسیوی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو کم ماشکی دار لیتی جسے میں نے بھوکے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لئے اور بھوکنے کے بعد میں نے اس کا سارا پانی نکال دیا تھا بلکل اور یہ بڑے سائز کی ہو جاتی ہیں ڈبل سائز کی ہو جاتی ہیں بھیگنے کے بعد تو یہاں پر ہم ایک بلینڈر جال لیں گے اور بھیگوی ماشکی دار کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے پیسیں گے اور پھر ہم اس کے اندر پانی اٹ کریں گے تو بہت تھوڑا سا پانی اس کے اندر آپ اٹ کریں گے تو اب ہم اسے اچھے سے پیسیں گے بلکل اچھی طریقے سے آپ اسے پیسیں گے بلکل ٹھک پیس ہمیں یہاں پر بنانا ہے تو یہ دیکھیں ساری دال کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اور اسے پیسنے میں میں نے ہاپ پانی اس کے اندر اٹ کیا ہے اور اب ہم اس پیس کو ایک بال میں نکال لیں گے دیکھیں یہاں پر ہمارا مشجر بلکل تیار ہے اور آب ہم اس کے اندر کچھ لیور آیڈ کریں یہاں پر سب سے اہلہ میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے واٹھ ٹیسپون نمک اور پھر میں اٹ کروں گا اس کے اندر ون ٹیسپون کھریتھویں لال ملز اوڈ ون ٹیسپون زیرہ اور اس کے پاس میں اٹ کروں گی ون ٹی سپون سوڈا تو میں نے میٹھا سوڈا کیا ہے اور اسے بار دو سے تین صافت میجیا تھی جس میں نے بارِ legs اور ہم سارے مکسٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں مکسٹر ہمارا یہاں پر ریڈی ہے تو یہ دیکھ سکتا ہے آپ اس کی ٹھیکنیس کہ یہ کتنا ٹھیک ہے تو بس اور ہم یہاں پر بھلے فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر ہم اسے فرائے کریں گے آپ زیادہ ہائی فلیم پر فرائے مچ کیجئے گا کیا ہوگا یہ اوپر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے اس کا جو مٹیریہ لے وہ کچھا رہے گا تو یہاں پر آپ نے اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے یہ ایک سائٹ سے ہیانا سی حیرہ ہو چکے ہیں اور kami اسے traں گے اور دوسرے سائٹ سے ہم اسے فرائے کریں گے تو دونوں کو اچھی طرح سے اپنے آئے کرنا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہی حیرہ ہو رہے ہیں تو لوبیڈیم فلیم پر آپ اسے فرائے کریں گے حیلہ فلیم پر منت کریں گے اور اندر تک فرائے ہونے چاہیے آگیا ہے اور آج نکال لیں گے تو یہ بلکل پر بتائیں ملکمک ملک ہے ہے اور ہم됐аю بانٹر کنگیں بانٹرے گا اور آج نمل Ranch ڈش doet دہل دلیل گے ارائی یقین حلال کرنیا Ôdogs را Risingant BS اگر آپ نے سکتا شکریان پلائی ہے ملکمک ملک ہوا نمک میٹھا رکھنا چاہیں ورنہ آپ چینی کو سکپ کر سکتے ہیں اور اب ہم ایک باؤل لیں گے اور سارے بھلے اس میں بھگو دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ بھلے جو رہے وہ سارا پانی ایبزورپ کر لیں گے اور اس کے بعد جب ہم اسے نچوڑیں گے تو اس میں سے سارا ایکسٹر آوائل نکل جائے گا اور جب ہم ان کو دوبارہ سے دھائی میں ڈالیں گے تو دھائی کو اچھے سے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں تیار ہیں ہمارے بہت ہی منزل سے بھلے اور اب ہم اس کے اپر جو ہم نے بہت تیار کر کے رکھتی تھی وہ اس کے اپر ڈالیں گے تو آپ نے اچھے سے ڈالنی ہے اور اس کے بعد میں اس کے اپر ڈال لیں ہوں گرین چٹنی تو یہ اوپ جال ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اپر ڈالیں گے املی کی چٹنی تو اس کی ریسی بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی اور ساری چیزیں اس کے اندر ہوم میٹ ہے اگر آپ کو گرین چٹنی کی ریسی بھی چاہیے یا پاپڑی کی ریسی بھی چاہیے تو کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے بعد نینے کے اپر ایٹ کیا ہے چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ ہم ہی جو پاپڑی اس کے اپر اچھے سے توڑ کے اس کے اپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں نے اس کے اپر ایٹ کیا ہے بھارک کٹا ہوا دھنیا تو ہی دیکھیں تیاریں ہمارے بہت ہی مزیدار سے مارشی دار کے دھائی بلے بہت زیادہ مزیداری بن کے تیار ہوتے ہیں تابہ اسے افتاری میں ضرور ٹرائے کریے گا اور ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں تو ہی دیکھیں کتنے ساپ بنے یہ بہت ہی مزیدار کی بن کے تیار ہوئے تو ابھی جیسے رمضان ہے تو آپ اس ریسی بھی کو ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ کو آج کی میری ریسی بھی اچھی لگی ہے تو جلدی سے جا کے میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے ایک نیو ریسی بھی کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ